السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ رکھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں ڈراؤنے خواب کے بارے میں بہت سارے لوگ ڈراؤنے ڈر جانے والے خواب دیکھتے ہیں کبھی خواب میں شیطان دیکھ رہے ہیں کبھی جنات دیکھ رہے ہیں کبھی عجیب عجیب شگلے دیکھ رہے ہیں کبھی ڈراؤنے چہرے دیکھ رہے ہیں کبھی ڈراؤنے موزی جانور کاٹ کھانے والے جانور شیر سانب بچو وغیرہ وہ ان کو خواب میں ڈر آ رہے ہیں جب بندہ اس طرح کی ایک خواب دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اس لئے بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کالس آتے ہیں میسیجز کرتے ہیں ووٹس اپ پر کہ ہم نے مفتصاب یہ خواب دیکھا ہے اور مجھے ڈراؤنے خواب بہت زیادہ نظر آتے ہیں مجھے کوئی علاج بتلا دیجئے دوستو جو لوگ ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں آج میں ان کو پانچ ضروری ان ڈراؤنے خواب سے بچنے کے لئے پانچ ضروری ٹپس بتلانے والا ہوں پانچ ضروری چھوٹے چھوٹے عمل بتلانے والا ہوں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جن لوگوں کو ہماری جن بہنوں کو ماں کو اس طریقے کے خواب نظر آتے ہیں اگر وہ یہ چار پانچ کام اپنی زندگی میں باندھ لیں اپنے پلو سے تو انشاءاللہ پھر ڈراؤنے سپنے ان کو نظر نہیں آئیں گے ڈراؤنے خواب نظر نہیں آئیں گے گویا کہ یہ ڈراؤنے خواب اور سپنوں سے بچنے کا ایک نبوی اور سنتی علاج ہے سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے کہ باوضو سونے کا احتمام کیا کریں بغیر وضو کے نہ سویا کریں بلکہ وضو کر کے سویا کریں پہلا کام اور دوسرا ضروری کام کرنے کا یہ ہے کہ ایک تذبیر پہلے دروش شریف کی پڑھا کریں ایک تذبیر سونے سے پہلے دروش شریف کی پڑھ لیا کریں اور تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں اور گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ سور قریش پڑھیں سور قریش کیا ہے امہ اتساءالون کے پارے میں تیسوے پارے میں علم ترہ کیف فعال ربکہ کے بعد ایک چھوٹی سی صورت ہے وہ یہ ہے لئیلا فی قریش ایلا فیہم رحلت الشتائی والصیف فلیعبدو رب هذا البیت اللذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف پھر گیارہ مرتبہ یہ سورت اور پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ لیا کریں ہر فرض نماز کے بعد تین کام اور چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اس بات کی تاقید کیا کریں کہ وہ اپنے گھر میں نماز تلاوت وغیرہ کا خوب احتمام کیا کریں اور پانچوہ کام بہت ساری مشکلوں کے حل کرنے کے لیے ہے کہ روزانہ دو رکعات نماز صلات الحاجت پڑھنے کا احتمام کیا کریں انشاءاللہ ان دو رکعات نماز پڑھنے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈراؤنے سپنوں کے علاوہ علاوہ بہت ساری مشکلوں اور پریشانیوں کا حل علاج تجویز فرما دیں گے اور پریشانیوں کو دور فرما دیں گے تو میرے جو بھائی اور بہن مائیں جو بھی اس طریقے کے ڈراؤنے سپنے دیکھ کر کے ڈر جاتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں ہمیں ایسے ڈراؤنے سپنے نظر نہ آئیں تو ان کے لیے سنتی علاج یہ ہے کہ ان پانچ چیزوں کا احتمام کریں امید کرتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ